بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے پیارے بھائیوں پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ کاش یہ وظیفہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ کی جیب خالی نہ ہوتی آپ کا بھٹوا آپ کا پرس خالی نہ ہوتا اس وظیفے کو کر لینے سے اللہ پاک آپ کو اتنے رزق اتنی دولت اور اتنے پیسوں سے نواز دیتے کہ کبھی آپ کو پریشانی نہ ہوتی کبھی آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی لہٰذا آج ہی آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کر لیں انشاءاللہ جیسی آپ یہ وظیفہ کر کے فارغ ہوں گے تو اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ آپ کی ایسی مدد ہوگی کہ آپ کے پرس میں آپ کے بٹوے میں پیسے آ جائیں گے دولت آ جائے گی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی سے بھی پیسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہمیں رزق چاہیے دولت چاہیے تو ہم اللہ پاک سے ہی مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ ہمیں اتنی دولت عطا نہ فرمائے جو ہمیں اللہ کی فرما بداری سے دور کر دے میں الحمدللہ اکثر اپنے لیے جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ پاک سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اتنا رزق دینا جو مجھے تیری اطاعت اور فرما برداری سے دور نہ کر دے نہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی انسان کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے پہلے وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے مثلا ایک شخص دولت کے نشے میں نماز سے دور ہو جاتا ہے اس کو دولت سے اتنا پیار ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک کی ساری باتوں کو سارے فرمان کو اور سارے احکامات کو بھول جاتا ہے تو ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے تو اسی لیے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے گا جب بھی آپ کو پیسوں کی کمی محسوس ہوگی جیب حالی ہوگی بھٹوا حالی ہوگا تو یہ وظیفہ کر لیں اسی وقت آپ کے پاس دولت کا پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ ہر مشکل وقت میں جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ کی جیب حالی ہو تو اللہ پاک کے یہ اسم مبارک ہیں یا حیو یا قیوم یا اہدو یا رزاکو یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں ان کو آپ لوگ صرف ایک سو گیارہ مرتبہ پر لیا کریں جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آئے صرف ایک سو گیارہ مرتبہ یا حیو یا قیوم یا اہدو یا رزاکو یہ پڑھ لیا کریں اللہ پاک کے اسم مبارک آپ کے بٹوے میں پیسے آ جائیں گے آپ کی جیب میں پیسے آ جائیں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیں اور جب اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں کیونکہ اللہ پاک اس شخص کا باقی نہیں رکھتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کو نواز دیتے ہیں ہم جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوچتے ہیں تو یہی خیال آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا لیکن وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک ستر گناہ زیادہ بڑھ کر اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو اپنے سامنے مرتا ہوا اور دفن ہوتا ہوا دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود ہماری گفلت ختم نہیں ہوتی ہماری ہرس ہماری حوص ختم نہیں ہوتی ہم مال کو دولت کو پیسوں کو رشوت حرام دھوکے اور جھوٹ سے کماتے ہیں ہم مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور دوسروں پر خرچ نہیں کرتے ہم مال کی محبت میں اس قدر دوب چکے ہیں کہ سب کچھ ہی بھول بیٹھے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس مال کو گریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کی حمد عطا فرمائے سب کا خیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتیں بھی پوئی ہوتی رہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے ہمیں مال و دولت سے نواز دے تاکہ آج کے جدید دور میں جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ہماری پوری ہوتی رہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ